موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ایچ بی این نیوز جو سچ وہی خبر نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ایچ بی این نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں ساکشی خبروں میں آگئے جانے سے پہلے نظر ڈالتے ہی ہر رائز پر سہسا گھی اچنا نے لہرہایا پر جمپ نیشنل بولیبول پرتیوگیتہ میں ہوا چایا اوید ریت پریباہن کردے باہن مکان میں گھوسا گھوسنے سے گرامیروں نے لگایا جا ونیشور ماروتین اندن دسوہ باشکار چل سماروں میں ایک نگر کے موقع مارگوں سے دھون دھام سے نکالا گیا کھنڈوہ میں پندھانا نگر پریشت دوارہ کھنڈوہ میں این روڈ سے سٹا گھنڈالی سے گھروایا جا رہا ہاں مرمار اور رام میں ہوا پورا سیوان جلوس کے ساتھ نکالی گئی آترشک چھاکیا اور اب روک کرتے ہیں خبروں کی اور سہیسا جلے کے ستر کٹییا گاؤں میں جہاں گرامیر علاقوں میں رہ کر کئی بچیوں نے چریتارت کر کے دکھایا انیس تاریک سے چوبیس تاریک تو چلنے والی منی نیشنال بولیبول کے پرتیوبیتہ مہاراشتر کے شردی میں ہونے والی ہے جس میں سہیسا جلے کے ستر کٹییا گاؤں کے رہنے والی ارچنا کماری کا سیلیکشن ہوا ہے سہیسا جلے کے ستر کٹییا گاؤں میں جہاں گرامیر علاقے میں رہ کر کئی بچیوں نے چریتارت کر کے دکھایا ہے مطابقی انیس تاریک سے چوبیس تاریک تک چلنے والی منی نیشنال بولیبول پرتیوبیتہ مہاراشتر کے شردی میں ہونے والی ہے جس میں سہیسا جلے کے ستر کٹییا گاؤں کی رہنے والی ارچنا کماری کا سیلیکشن ہوا اس سیلیکشن کو لے کر پورے گاؤں میں خوشی کا ماحول ہے اس سے پہلے بھی اسی گاؤں کی رہنے والی چار بچیاں منی نیشنال بولیبول جونیر بولیبول کھیل چکی ہیں وہیں اس پرتیوبیتہ میں بھاگ لینے جا رہی ہے ارچنا کماری نے بتایا کہ میرا منی نیشنال بولیبول پرتیوبیتہ میں سیلیکشن ہوا ہے اور انیس تاریک کو وہ شیڈے جا رہی ہے اور ان کا ارادہ ہے کہ بہتر کھیلوں اور بیہار کا نام روشن کرو تو تم لوگ کتنے دن سے یہاں پریکٹیس کر رہی ہو دو سات سے سیلیکشن بھی تم رہا ہو آیا گئی ہاں اوڈیسا کیلئے ہم لوگ کا سیلیکشن ہو چکا ہے کتنے بار نیشنال کھیل چکی ہو تم لوگ ایک بار کھیلے ہیں نیشنال کتنے لڑکی کے ٹیم تم لوگ پریکٹیس کرتی ہو یہاں پر سات لڑکی پیرنا کس سے ملی ہے تم کو کوش دھرون نیان سنگ سے ہم لوگ کو یہ پیرنا ملی ہے آگے کیا کرنا ہے آپ کو آگے بیہار کو نمبر ون پر لانا ہے کیا نام آپ کا گوری کمار گھر ستر کٹی بتاو کتنے دن سے پریکٹیس کر رہی ہو تم لوگ دو سات سے کہاں کھاں سلیکشن ہو آ اور کس کس جگہ پر کھیلنے تم ابھی تک جا چکی ہے 2018 میں ہم مینی کھیلے تھے مینی نیشنال بولی بول 2018 کے دیشنبر میں ہم چلی گیڑ میں کھیلے تھے جنیر بولی بول اس میں بیہار کا کمار سان آیا تھا چھتھا آس تھا چھتھا آس تھا ابھی پیکٹیس تم لوگ کتنے گھنٹے کرتی ہیں لوگ تین گھنٹے پیکٹیس کرتی ہیں پیرنا کہاں سے تم کو ملے کوچ درین سنگھنا ایسے ہم لوگ کو پیرنا ہی ہے ابھی تک یہاں سے کتنے لڑکی کا سلیکشن ہو چکا ہے نیشنال گیم کے لیے چار 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 ابھی پھر کوئی لڑکی یہاں سے جا رہی ہے ابھی جانے والی ہے مہاڑاست سلڈی مینی مینی سلوالی بول کیا نام ہو تمہارا میرا نام پریتی ایس پرتیوگیتہ کو لکھا شاریلی شکشک روشن سنگھ دھونی نے کہا کہ ہم لوگ جب کھلاڑی تھے تو کوئی سوویدہ نہیں تھی جب پرشکشک شاریلی شکشک کے روپ میں ہم لوگ آئے جیسے ڈین سنگھ اور کئی اس طرح کی لوگ ہیں جو پورے سہسا میں اس طرح کی کھیلوں کو گرامیڑک شیطروں میں پرچاہیت کرتے ہیں جس کا پریڑام آپ سبھی دیکھ رہے ہیں ڈین سنگھ کے دوارا ستر کٹیہ گاؤں جو سہسا کا سب سے پچھڑا علاقہ مانا جاتا ہے وہاں پر لڑکیوں کو اپنے بل بوتے پر یہاں کے سماج کے لوگوں کے ساتھ جڑ کر راشتری اسطر کے پتھ پر پہنچنے کا کام کرتے ہیں ان کا محنت پچھلے دس سالوں سے ہے لیکن پچھلے دو سالوں میں ان کا جیت اوڑ محنت ہے جس کا پرتیفل ہے آج بچیاں ایک رورل ایریا سے ہاف پینٹ پہن کر راشتری پتھل پر پہنچ رہی ہیں بولی بول کے ذریعے عوید بجری کا سنجالن تھمنے کا نام نہیں لے رہا جسے آئے دن درگھٹناو کا سامنا آم جن کو کرنا پڑ رہا ہے ہنڈولک شیطر کے بسولی تھانک شیطر کے رام کی جھوپڑیاں میں مکان کے باہر کھڑی میٹا ڈور کو بجری سے بھرے ایک ٹولی نے ٹکر مالی اور مکان میں جاگوسا ہاتھ سے میں مکان کا باہر کا حصہ اور باتروم پانے کی جنگ کی یہ سب ایک شتگرست ہو گئے عوید بجری کا سنجالن تھمنے کا نام نہیں لے رہا جسے آئے دن درگھٹناو کا سامنا آم جن کو کرنا پڑ رہا ہے ہنڈولک شیطر کے بسولی تھانک شیطر کے رام کی جھوپڑیاں میں مکان کے باہر کھڑی میٹا ڈور کو بجری سے بھرے ایک ٹولی نے ٹکر مال دی اور مکان میں جاگوسا ہاتھ سے میں مکان کا باہر کا حصہ باتروم پانی کی ٹنگی سب ایک شتگرست ہو گئے غنیمت نہیں کہ مکان میں سو رہے لوگ سرکشت بچ گئے سوشنا کی بعد موقع پر پہنچے گرامیڈ اکٹھا ہو کر انہوں نے سڑک 14830 سڑک ماہ کو جام کر دیا جام لگا کر پردرشن بھی کیا گرامیڈوں کا آروپ ہے کہ جہاش پلکی اور سے 148 ڈی پر ہائیوی پر دن رات بجری سے بھرے ڈولے بھاری واہن گجرتے ہیں اور ان پر کسی بھی طرح کی کوئی پولیس پرشاسن کاروائی نہیں کرتی تیس گتی سے آ رہے ٹرولے ہاتھ سے ہو رہے ہیں لوگ دہشت میں ہیں وہی جام کی سوشنا کی بعد موقع پر وسولی تھانا پولیس ہنڈولی تحصیل دار ڈی ایس پی اترکت جاپتہ پہنچا اور انہوں نے اس کی چالا کے خلاف ماملہ درش کر جام ہٹوایا راستہ بہال کروایا پولیس نے بتایا کہ ٹولا چالا کے خلاف ماملہ درش کر لیا ہے اور جلد ہی کاروائی کی جائے گی سمبادہ دارام کرن جاکھڑ کی ریپورٹ اچوین نیوز مادی پردیش کے سب سے اتحاسی گریمہ میں وانیشور ماروتی نندن فوٹبال مندر وشال چل سمارو میگ نگر کے موکھے مارگوں سے دھوم دھام سے نکالا گیا مادی پردیش کے سب سے اتحاسی گریمہ میں وانیشور ماروتی نندن فوٹ تالاپ مندر وشال چل سمارو میگ نگر کے موکھے مارگوں سے دھوم دھام سے نکال دیا گیا جس میں اونٹ گھوڑے بانر گارٹون اور شیف جی کی جھاکیاں پوچھ نیہا نیدی کی بگی وشیش آکشن کا کندرے رہیں چل سماروں میں پانچ جزا سے زیادہ محلاؤں میں ایک جیسی چونل ساڑیاں پہن کر کلشیاترہ میں شرکت کی ایک کلومیٹر سے بھی زیادہ لنبی اس بھاک کلشیاترہ کا جگہ جگہ نگر کے مکھے مارگوں پر آیوجن سمیتی کے سماس سے بھی سوریش چندر جین، راجش رنکو جین، سیما جین، جیکی جین، تیلک اور پوشپ مالا پہنا کر نگر کی سبھی دھارمک سمیتی میں جگہ جگہ سواگت کیا گیا چل سماروں میں وشیش آکشن کا کندرے رادہ کرشن جھاکی، شیبلنگ جھاکی اور بھکتی بھاو سے سرابور کرنے والی نرطی دیکھتے ہی بن رہے تھے نرطی ٹیموں کے ساتھ ساتھ دھارمک جنتہ بھی نظارے کو دیکھ کر منتر موق دے رہی گجرات سے پدھارے لوگیت گائک علجون آر میڑا نے بھی ایک سے ایک بڑھ کر پرسطتی دی وشال بھبی کلش یاترہ کی وشیش بات یہ رہے کہ پانچ کلومیٹر سے بھی زیادہ دوری کی پیادل 42 ڈگری ٹیمپریچر میں بھی پانچ ہزار سے زیادہ مہلاؤں نے سر پر کلش رکھ کر ننگے پاؤں بھکتی میں ناشتے گاتے ہوئے جوش اور جنون کے ساتھ نظر آئیں ڈگری ٹیمپریچر میں ننگے پاؤں چل رہے ہیں بھگوان آپ کی سبھی مولو کامنا ہے کنی کرے اور جس پرکار آپ نے اس کلش شرکر کو اتنا بھبی بنایا ہے بیسے ہی آپ اس بہت دور کتا کو بھبی بنایا ہے اور اپنی جادہ سے جادہ وقت ستھی کو لے کے آپ کا کتاب میں پدھار ہے اور اپنے جیون کو انشاء لکھیں میہا جی شکرنا سنجل شامل ہمیں کا پاون پارو ہے آج سنجل آپ سبھی کو اس پاون پارو کے دیر ساری شکرامنا ہے میہا جی شی رام سے پراستہ کرتی ہوں کہ شی رام جیسی مریا تھا ہم سبھی کے جیون میں آئے کیونکہ شی رام جیسی مریا تھا ہمارے جیون میں آ جاتی ہے جیون جینے کا جو طریقہ ہے وہ اور بھی سندھر ہو جاتا ہے اور شی رام نوی کی پاون افسر پر آج ہم سبھی جی مدھ بھگوار کتھا کتنی سے کلک شیاطر میں شامل ہو رہے ہیں اور دیو آپ کے عوضے پر یہاں کا نجارہ ہے جیسے کہ آپ پکشن اور ویڈیو کی باندھی ہم سے یہاں کا درشن کر سکتے ہیں اور خود سانکھیاں میں لانکھوں سالوں کی سانکھیاں میں یہاں لوگ آئے پہنکے پیٹ شکر ہیں میں ان سبھی شکردھا لوگی بھامنا کو ان کے بھاگوں پر پیڑام کر دی اور ایسی ہی نسٹہ ان کے من میں بھگوار کی کتھا کے پرتیبانی لہے ایسی میری بھگر شکر میں آپ سبھی کیلئے آپ سبھی کا جیون سلزن ہوں سمباتات بھوپیندر ورمانڈالیا کی ریپورٹ اچھ بیان نیوز چاروں اور نگر نکائے اپنے اپنے شیطر کو سوکش اور سندر بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی چاہے وہ نگر کے پریٹن ستھال ہو یا پھر لائٹنگ بیباستہ یا پھر ناغری کو اکی لیے مول بھوت سوویدھائے موہیا کرانا خندوہ جلی کے پندھانا نگر پریشت دوارا خندوہ مین روڈ سے سٹاکڑ نالی نیرمان کروایا جا رہا ہے جس کا ویرود رہ واسیوں دوارا کیا جا رہا ہے بابجود نگر پریشت کی کان پر جھون تک نہیں رینگ رہی نگر کا مین روڈ جو کی پرانے بس ٹینڈ سے گاندھی چوک تک ویسے بھی کم چوڑا ہے اور اس کے ساتھ سے نالی نیرمان کیے جانے کے لیے جیسی بھی سے جمین خود دی گئے ناغری کو کا ماننا ہے کہ مین روڈ کے پاس نالی نیرمان کا کوئی اوچتے نہیں ہیں جبکہ اس روڈ کے واشندوں کے لیے پانی نکازی اور وائپر کا پانی ان کے مکان کے پچھلے حصے میں بنی نالیوں سے برسوں سے ہو کر گجر رہا ہے پھر بھی نالی نیرمان کیوں یہ سمجھ سے پرے ہیں لوگوں کا گہنا ہے کہ اس سے ایک تو سڑک کی چوڑائی کم ہوگی سادھی بھوش میں سڑکے بنای جائیں گے تو ایک بار پھر نالی توڑی جائے گی اس سے آم جنتا کی پیسوں کا دلوپیوگ ہی کہا جا سکتا ہے نالی کا نیرمان روڈ پہ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے سب طریقے سے کھا لہا تھے ہر پرکار سے کھا لہا تھے اس میں ایک گھر کے پیچھے 18 گھر والے پریسان ہو رہا ہے اور گندہ سامراج گندہ نالی کا پانی سے پورا اس میں آئے گا اور پرانہ جو پانی کا نکاز پیشے سے کیا ہوا تو اس کو بھی اسی میں ڈائی ورٹ کر کے پورا ادھر سے ڈالا جا رہا ہے اس کے ساتھ میں روڈ سے چوڑے ہی کم ہو رہی ہے نالی روڈ سے بہر بن رہی ہے مکانوں سے آگے بن رہی ہے اس میں روڈ سے چوڑے ہی کم ہو گی آنے والے بھاوشے میں بھی نالی کے کنور تک لوگ آتی کرمن کریں آپ کا کنام بتا دیجئے ملزیر سنگ اس کی ایک کی سکایت پہ پندرہ گھر پریسان ہو گا وہ چلے گا اور پندرہ گھر اگر سکایت کریں گے لکھت میں ان کا کوئی نیراغرن نہیں ہے آپ کس شکایت کی بات کر رہے ہو میں یہاں کی بات کر رہا ہوں تمہیں یہی کی تو بول رہا ہوں اور اس کا عدر بے کام ہو رہا ہے پریسان کا نالی کے بارے میں یہ جو رہواسی شکایت کر رہے ہیں اس سمبت میں آپ کیا کہیں گے رہواسی دوارہ شکایت کی گئتی نگر پریسان میں پورو میں نکاسی کبانی روڈ پر آ رہا ہے اور اس سمبت میں سیم الپلائنٹ پر شکایت اس پر کاروی کرتے ہوئے پریسان نے پرستاو پاریت کر گیا نالی نرمان کا پرستاو پاریت کیا اس پر کاروی کرتے ہوئے نگر پھالی کا نالی نرمان قراری کی گندگی سے بچا جا سکے اور نکاسی کا پانی نالی پر آ جائے غورتلا بے کی پندھانا کھڑ با مین رول سے ہر دن سیکڑو دو پہیا بس ٹرک اور بھاری وہانوں کا آوہ گمن لگاتار جاری ہے اور بھوش میں یاتایات اور بڑھنے کی سمبھاپناوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا آئے دن اس روڈ پر ویسے بھی ٹرافک جام کی اسٹھیتی بن ہی جاتی ہے روڈ کی چوڑائی کم ہونے سے بڑھتے یاتایات کے دواب کے کارن گاندی چوک میں روجانہ جام کی اسٹھیتی بنی رہتی ہے سیوان میں راب نمی کے موقع پر شہر سمیت گرامیڈ علاقوں میں بھی شوہا یاترہ ہو جھانگیاں نکالی گئے اس دوران جہاں جھانگیوں کو بھاوی طریقے سے سجائے گیا وہیں شوہا یاترہ میں کافی سنکھیاں میں شردھالو بھی شامیت ہوئے سیوان میں راب نمی کے موقع پر شہر سمیت گرامیڈ علاقوں میں بھی شوہا یاترہ اور جھانگیاں نکالی گئے اس دوران جہاں جھانگیوں کو بھاوی طریقے سے سجائے گیا تھا وہیں شوہا یاترہ میں کافی شردھالو بھی نظر آئے پورو کی تلنا میں اس بار پرشاستنگ بیوستہ بھی چوست تھی شوہا یاترہ گاندی بیدان سے ہوتے ہوئے جے پی چوک تھانا موڑ بڑی مسجد سٹیشن روڈ بڑی مسجد شانتی وٹوپریش بھبونیا موڑ اسپطال موڑ ہوتے ہوئے واپس گاندی بیدان میں سمپن ہوئی شوہا یاترہ میں ہاتھی اور گھوڑی پر شری رام حنومان کی جھاکیاں نکالی گئے وہیں جلوس میں کئی دیوی دیپتاؤں کی جھاکیاں اور پربو شری رام کی پرتیمائے نکالی گئے اس دوران ہزاروں محلاؤں اور پوروشوں نے جے شری رام کا جائے گھوس کیا رام نموی کے موقع پر نکالی گئی شوہا یاترہ میں بھاوے جھاکیاں بھی سجائی گئے اس کے درشن کے لیے شوہا یاترہ مارگ پر لوگوں کی کتارے دیکھی اس موقع پر شہرباشیوں نے شوہا یاترہ کا جگہ جگہ سواگت کیا لوگوں نے بھکتوں پر پھولوں کی بچائیں کی ساتھی جگہ جگہ لگائے گئے سٹول پر شوہا یاترہ میں شامل لوگوں کو جلپان بھی کرایا گیا دیر شام تک چلے شوہا یاترہ کی کارکرم میں سمیہ کے ساتھ بھیڑ بڑھتی گئی باجاروں میں دکانداروں نے جگہ جگہ پھول بلچا کر بھکتوں کا سواگت کیا شری رام جان میں محصب کو لے کر پورا شہر بھگوہ دھوچ سے پٹ گیا تھا گاندی میدان کچھاری روڈ جے پی چوک بپونیا مول شاندیو رکشی سمیت کئی محلوں میں بھگوہ دھوچ لگائے گئے تھے جو اپنے آپ میں ایک الگی چھٹا بکھیر رہے تھے اور اب اسی کے ساتھ دیجے مجھے اجازت اور آپ دیکھتے رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایچ بی این نیوز جو سچ وہی خبر